بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لبائی الحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام والا طیبین الطاہرین المعصومین المزلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مسائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا امام حسین علیہ السلام منزارنی زلطہو بادا موتہی ایک درود پڑھ دے محمد والمحمد اللہ علیہ وسلم جو حضرات نماز پر چکے ہیں تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں تو بہتر ہوگا مجلس کے لیے ذرا ذرا ساگے آ جائیں اگر مناسب محسوس ہو رہا ہو ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر عزیزان اگرامی موالیان حیدر کررار اور فدائیان غازی ابو الفضل عباس وعزاداران سرکار سلطان کربلا حضرت عبابداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد میں نے جس سلسلے دور کا آغاز آس سے دس روز قبل کیا تھا آج بوسیلے چہدہ معصومین علیہ السلام اس کی اختتامی اور آخری تقریر اور مناسبت بھی سرکار سیدو شہدہ کی زیارت کی ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ آج کا روز مولا کی زیارت کا دن ہے تو لہٰذا زیارت سیدو شہدہ پر کچھ گفتگو کی جائے بہت ساری چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہرحال کسی بھی زاویے سے جس نے ازاداری سیدو شہدہ میں حصہ لیا مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے نیاز بنانے میں تخصیم کرنے میں پارکنگ کرنے میں ان سب کی جزا پیغمبر اسلام نے بتا دی نہ اس کی جزا کوئی مولوی دینے والا ہے نہ کوئی قائد دینے والا ہے نہ کوئی رہبل دینے والا ہے اس کی جزا اہل بیت دینے والے ہیں جس کے لئے خود پیغمبر نے فرمایا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی مسائب حسین پہ روئے یا مجلس میں آن کے بیٹھے پہلی چیز مجلس میں روئے دوسری چیز مجلس میں آ کے بیٹھے یا ازاداروں کی خدمت کرے صفے ماتم بچھانا مائک لگانا کوئی چیز گڑھ بڑی نہ ہونے پائے کسی بھی طرح سے خدمتِ ازا کرنا فَقَأَنَّهُ زَارَانِيْ عَلَىٰ عَلْشِهِ عَرْبَئِنَ مَرَّا مَعَالِي بِنِ عَبِيْتَالِقِ تو گویا اس نے عرشِ الٰہی پر آکے پیغمبر فرماتے ہیں گویا کہ اس نے عرشِ الٰہی پر آکے میری علی ابن عبی طالب کے ساتھ چالیس ملتوہ زیارت کی یہ حدیث میں نے عشرے کے دوران عرض کی تھی لیکن تشکر کے طور پر میری کیا بساتھ میری کیا حیثیت کہ ان لوگوں کا شکریہ آدھا کروں جنہوں نے عزاداری کے سلسلے میں کچھ کیا یہ تو پیغمبر کا وعدہ ہے اہلِ بیعت کا وعدہ ہے یہ کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے کسی مفتی کا وعدہ نہیں ہے کسی قائد کا وعدہ نہیں ہے کہ آج کہے کچھ کرے کچھ یہ ان کا وعدہ ہے یہ ان کی مشیعت ہے کہ جو ارادہ کر لیتی ہیں کہ یہ چیز ہو جا تو ہو جاتی ہے مشیعتِ الٰہی کے مالک ہیں تو جنہوں نے بھی جس اعتبال سے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے شہزادی اس کا عجل دیں گی اہلِ بیعت اس کا عجل دیں گے چونکہ آج زیارت کی مجلس ہے لہذا میں نے اس کلام کو سونامہِ کلام قرار دیا جو خود سرکارِ سیدو شہدہ کا ہے سیدو شہدہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا زائر جس نے آکے کربلا میں میری زیارت کی میری زیارت کی میں اس کی قبر میں سب سے پہلے اس کی زیارت کرنے پہنچوں گا اب بتائیے جس کی قبر میں سرکارِ سیدو شہدہ آجائیں مولاِ متقیان آجائیں جہاں اولاد ساتھ چھوڑ رہی ہے بھائی ساتھ چھوڑ رہا ہے بیوی ساتھ چھوڑ رہی ہے وہاں کون جوانانِ جنت کا سردہ سب سے پہلے اس میں بھی قید لگائی سرکارِ سیدو شہدہ نے کہ سب سے پہلے میں اس کی زیارت کروں گا اب آپ دیکھیں سرکارِ سیدو شہدہ کو پروردگارِ عالم نے چار چیزیں شہادتِ عزمہ کے تفائل ادا کی اس میں سے پہلی چیز یہ کہ جو بھی ظاہر زیارتِ امامِ حسین کے لیے جاتا ہے اس کی اتنے دن اس کی عمر میں شمال نہیں ہوتے پچاس سال آپ کی عمر ہے تو آپ نے بیس دن زیارتِ سرکارِ سیدو شہدہ میں خلچ کیا یہ بیس دن آپ کی عمر میں نہیں شمار ہوں گے اللہ الہہدہ سے اتا کرتا ہے دوسری نعمت کیا اتا کی کہ ان کی ضروریت میں پروردگارِ عالم نے امامت جیسے عظیم منصف کو اتا کیا جو خلیلِ خدا نے جس کی خواہش کی تھی تو صرف لوگوں کا امام بنایا تھا اور ان کے ہاں کامل تیسری چیز ان کی ضروریت میں امامت تیسری چیز ان کی خواہ کو خواہ کے شفا بنایا ہر مرض کے لیے جب انسان تمام جہان سے مایوس ہو جائے نا امید ہو جائے اور اگر ان کی خواہ کو جیسے امام نے بتایا کہ اٹھا کے لے کے آئے درود پڑھے تسبیعاتِ عربہ پڑھے اور اس کے بعد چھٹے امام نے دعا پڑھی بتائی کہ اس دعا کو پڑھتے جاؤ خواہ کے کربلا کو لپیٹتے جاؤ مفاتح الجنان میں بھی ہے مالی اس سبتین میں بھی ہے امام سے مروی ہے کہ اس دعا کو پڑھ کے لے کے آؤ اگر اس کو مسور کے دانے کے برابر بھی کسی کو کھلاوگے تو شفایاب ہو جائے گا تین چیزیں ہوں کیا کیا ظاہر کا زیارت میں عدم شمار ان کی ضروریت میں امامت ان کی خواہ کو خواہ کے شفا بنانا چوتھی چیز ان کے مرقد کے گمبت کے نیچے جو بھی دعا کی جائے پروردگار عالم اس دعا کو قبول کر لیتا ہے درود پرد محمد عالم اجزان اگرامی اب آپ دیکھیں کتنی عظیم جگہاں ہے یہ کتنی مقدس جگہاں ہے حرم امام حسین ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنی حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ آپ دیکھیں کیسے قدم رکھیں ہائر میں جائیں تو کیسے سہن میں جائیں کیسے ذریع کے پاس جائیں تو کیسے کس مقام پہ نماز پڑھیں سب کے عجر و سواب بتایا ظاہر وہیں مل جائے تو کیا سفر زیارت سے زندہ و سلامت آ جائے ساری چیزوں کو بیان کیا لیکن آپ دیکھیں کسی غریب کو دو چار ہزار مل جاتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا اور کسی پیسے والے کو روز لاکھ ملتے ہیں تو بھی اس کے چہرے پہ شکن نہیں آتی خوشی کے اسباب آتے چلا جائے تو بھی غم کے اسباب بھی نہیں آتے ہمارے نوے امام امام علی نقی علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ابو حاشم مولا کا چاہنے والا عیادت کے لئے آیا پوشنے آیا مولا کوئی ضرورت ہو جس لائق ہوں حاضر ہوں خدمت کے لئے حاضر ہوں جب زیادہ اسرار کیا تو کہا اگر ہو سکے تو ایک خدمت کر دے کہا کیا کہا یہ دسویں امام کی خواہش ہے ہمارے آپ جیسے گناہگار کی نہیں امام کہتے ہیں کہ میرے بدل میں کسی کو زیارت سرکار سعویدو شہدہ کے لئے بھیج دے کہ میری طرف سے وہاں زیارت کرے اور میری صحتیابی کے لئے دعا کرے سوچیں ابو حاشم کوئی معصوم تو ہے نہیں ایک چاہنے والے ہیں مولا کہ کہا ٹھیک ہے مولا انشاءاللہ جل سے جل میں انتظام کرتا ہوں باہر نکلے گھر جانے کے لئے راستے مل گئے علی بن بلال سے کہا میرے مولا بیمار ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی خواہش کی ہے میں سمجھتا ہوں تم سے مناسب اس سلسلے میں کوئی اور نہیں ہے یعنی علی بن بلال بھی زمانے کے زاہد و عابد رہے ہوں گے جب ابو حاشم نے ان سے کہا مقدس درین شخصیت کہا کہ ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابو حاشم میرے سمجھ میں نہیں آتی کہا ایک تو یہ کہ جو سرکار سیدو شہدہ کے حرم سے خود مولا افضل ہیں اس لیے کہ وہ باہیات ہیں اور انہی کے قائم مقام ہیں جیسے وہ امام تھے ویسے یہ امام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہاں سیدو پہ جا کے دعا کرنے سے بہتر ہے کہ امام خود اپنے لئے دعا کر لیں دوسری بات یہ کہ میں غیر معصوم یہ معصوم غیر معصوم کے لئے معصوم کیا دعا کرے اللہ خود پر جیسے دیکھیں عام طول سے ایک دوسرے سے ہوتا ہے آپ میرے لئے دعا کریے گا آپ میرے لئے دعا کریے گا جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ دوسرے کی زبان سے دعا کرو یعنی جب دوسرا دوسرے کے لئے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہو جاتی اگر دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو تو پہلے مسلح عبادت پر دوسرے کے حق میں دعا کرو پھر اپنے حق میں دعا کرو دونوں باتیں ایسی تھیں علی ابن بلال کی جناب ابو حاشم کے پا کوئی جواب نہیں تھا واپس آئے اور آنے کے بعد دسویں امام سے کہا مولا میں نے اس سے کہا اور اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پا اس کا کوئی جواب نہیں تھا اب امام کا جواب سنیں امام کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں کہ میں معصوم وہ غیر معصوم بات یہ نہیں ہے کہ میں دعا کروں یا وہ دعا کرے اصل میں بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ خانہ کعبہ کا تواف بھی کرتے تھے حجر اسود کا بوسا بھی لیتے تھے اور دعا بھی کہتے تھے مقصد یہ نہیں ہے خانہ کعبہ افضل ہے یا رسول اللہ اللہ نے کچھ مقام کو بنایا ہی اسی لیے ہے اسی طریقے سے حرم سرکار سید شہدہ ہے یہاں جو بھی دعا کی جائے دعا ضرور قبول ہوتی ہے چاہے معصوم دعا کرے یا غیر معصوم دعا کرے زندہ دیکھیں آج زیارت کا دن ہے اربعین بھی قریب ہے ساتھ میں دعا کریں کہ پروردگار وہ ازباع فراہم فرمائے کہ جل سے جلد راستے کھل جائیں ہم سب سرکار سید شہدہ کی زیارت کے لیے حرم امام حسین میں جل سے جل پہنچیں پھر آپ دیکھیں پانچویں امام فرماتے ہیں سر زمین کربلا وہ مقدس ترین زمین ہے جہاں اللہ نے موسیٰ کو قلیم بنایا اللہ سے گفتو کرنے کا شرف حنایت کیا اور جناب نوح کی مناجاز سنی جب پورا زمانہ غر کھو رہا تھا دوب رہا تھا وہ کون سی زمین تھی سر زمین کربلا اللہ نے اولیاء کا گزرگاہ اور انبیاء کا امین بنایا انبیاء بھی گزرے اولیاء بھی گزرے اس سر زمین سے اور فرمایا کیا کہا پانچویں امام کا جملہ کہ جا کے میرے شیعوں سے کہہ دو کربلا کی زیارت کیا کریں اس سے غم دور ہوتا ہے مسیبتیں ٹلتی ہیں اور ہر آفت و بلا سے انسان محفوظ رہتا پھر فرمایا کہ دیکھو کربلا ضرور جایا کرو ضرور جایا کرو بالکل تاقید اور وہ میدان محشر میں حسرت لے کے اٹھے گا جب ظاہر حسین کی شان و شوقت کو عظمت کو دیکھے گا تو کہے گا کاش پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے مولا کی زیارت کی ہوگی تو لہذا زیارت بھی کرو اور معرفت کے ساتھ کرو اس لیے کہ بغیر معرفت کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے پہلے پہلے پہچانو کہ مولا نے آپ کو کہاں پہنچا دیا یہ فلش عزا کی عظمت کی نہ کوئی حد و انتہا ہے نہ زیارت سرکار سید شہدہ کی اللہ نے پانچوے امام کا جملہ اللہ نے تمام مسلمانوں پر زیارت امام حسین فریضہ قرار دیا ایک جملے میرے نہیں پھر چھٹے امام وحب ابن ماویہ سے کہتے ہیں اے وحب ابن ماویہ دشمنوں کے شر سے تربت حسین کی زیارت کو مت چھوڑنا یعنی زمانہ کتنا پورا شعب ہو جائے زیارت کو ترک نہ کرنا زیارت کو نہ چھوڑنا زیارت امام حسین ترک کرنے والا میدان محشر میں حسرت لے کے اٹھے گا جو بھی فرزند امام حسین کی امامت کا قائل ہے اس کے پر زیارت امام حسین فریضہ ہے وجوب کی منزل میں فریضہ ہے امام نے استعمال کیا اس جملے کو اور سب سے اہم ترین امام فرماتے ہیں کہ زائر امام حسین کے لیے پیغمبر اسلام شہزادی فاطمہ زہرہ مولا متقیان حسن مشتبہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اب جس کے لیے پنجتن کے ہاتھ اٹھ جائیں اب بتائیے اس کے مغفرت میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ مولا ہم زیارت کرنے آرہے ہیں ہمیں یہ عجر و سواب دے دیجئے مولا سامنے سے کہہ رہے ہیں پھر مولا فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے نامعامال میں کوئی گناہ نہ ہو کیا تم نہیں چاہتے کہ آئندہ ستر برس تک تمہارے نامعامال گناہوں سے خالی رہے کیا تم نہیں چاہتے کہ میدان محشن میں تم نور کے دسترخان پہ بیٹھو کیا تم نہیں چاہتے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو ملسل آدم تم سے مسافیہ کرنے آئے اور حسین سب سے پہلے آئے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد اگر تم چاہتے ہو کہ نور کے دسترخان پہ بیٹھو ملسل آدم سے مسافیہ کرو معصومین کی دعائیں تمہارے شامل حال ہوں تو تمہیں چاہیے کی کربلا کی زیارت کرو پھر چھٹے امام فرماتے ہیں ظاہر امام حسین کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جس نے اسلامی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر ایک ہزار بھوڑے عطا کی راہ خدا میں اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو ملے گا جس نے پیغمبر اسلام کی رکاب میں رہ کر جنگ کی و شہید ہوا جیسے جنگ بد رو غیر زائر امام حسین کو سو نبی اور سو مرسل کے ساتھ رسول کے ساتھ رسول ایک ایک درہم کے بدلے کوہ اہت کے مقدار کے مطابق نیکیاں ملیں گی اور ایک ایک درہم کے بدلے دس ہزار درہم اس کے لئے زخیرہ کیا جائے گا امام نے فرمایا کہ اسے اسی دنیا میں بھی واپس کیا جائے گا زیارت رزق کی کنجی ہے جیسے جیسے زیارت کلتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے رزق میں خیر و برکت حج و عمرہ اور زیارت تینوں کے لئے روایتیں موجود کہ رزق کی کنجی ہے اس کا رزق کھلتا چلا جاتا جب ظاہر گھر سے چلتا اگر پیدل چلتا تو روایتوں کئی ہیں ایک درود پڑھ روایتیں بے شمار ہیں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار نے کیا اس کے نام اعمال میں لکھ جائیں گے ایک ایک ہزار گناہ مٹائے جائیں گے ایک ایک ہزار درجات اپنا بلند ہوگا لیکن بتائیے جب ہم زیارت کر کے آتے تو کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے اللہ نے ہم کو اتنا شرف دے دیا ہے کہ اب ہم کو کم سے کم وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے امام کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے آج ہم چھوٹے سے مولوی ہیں کہیں اللہ اور ملتوہ عطا کر دے اور عطا کر دے اللہ ہو جائیں آیت اللہ ہو جائیں تو آج جو دن بھر ہم بائیک سے ٹہلتے رہتے ہیں حرام نہیں ہے لیکن ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا ہم بازاروں میں کھڑے ہو کے کھائیں پیئیں تو کچھ کام ہمیں احتیاط کہ جیسے جیسے آپ مولا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں کم سے کم تھوڑا سا گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں پھر مولا فرماتے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے بڑھتا جائے گا پہلا قدم بڑھائے گا گناہ خط دوسرا قدم بڑھائے گا دوسری روایت میں دیکھا لیکن اس کی نیکیاں ڈبل ہوتی جائیں گی مثلا آپ نے کچھ نیکیاں کر رکھی ہیں کسی کی مدد کی ہے کچھ کیا ہے پہلا قدم بڑھائے گا گناہ معاف دوسرا قدم بڑھائے گا نیکیاں ڈبل 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 آگے بڑھتا چلا جائے گا چھہ ہزار ملائکہ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اس کی ہر حیثیت سے حفاظت کریں گے اس کے لیے استغفار کریں گے دعا کریں گے مناجات کریں گے اب آپ دیکھیں کسی کے لیے یہ سواب نہیں ہے تمام انبیاء میں صرف یہ فضیلت پیغمبر اسلام کو ملی یا اس کے بعد ان ظاہر حسین کو ملی پوری تاریخ پر ڈالیے اگر ملے تو مجھے بھی بتائیے پیغمبر اسلام کی پیشانی سے پسینہ پکا تو انبیاء پیدا ہوئے اور جب ظاہر امام حسین زیارت کے لیے جاتا ہے اور تھکاوت کی وجہ سے یا دھوپ کی شدت کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے تو پروردگار عالم ان پسینوں کے قطرے کے وضع ستر ہزار ملائکہ پیدا کرتا ہے جو تا قیام قیامت اس کے لیے استغفار کرتا رہتا اب بتائیے ڈیلکس میں جانا چاہیے کی سادے میں جانا چاہیے دروت پرد محمد وال محمد پر دو گھنٹے کے لیے ایسی بند ہو گئی کحرام میدان محشا ارے کچھ پسینہ نکل جائے گا تو اللہ ملائکہ پیدا کر دے گا یہ وعدہ ہے صادق اعل محمد کا پھر مولا فرماتے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام جب یہ حرم میں پہنچتا ہے تو خود پیغمبر اسلام اپنا ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے ہیں کہتے ہیں تجھے جنت مبارک ہو تو ہمارے پڑوس میں رہے گا مولا فرماتے ہیں کہ ظاہر حسین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں چاہے اس کی دینی دعا ہو یہ دنیاوی اس کی دعا کو باب قبولیت تک پہنچ نہیں پہنچ نہ چاہے ابھی چاہے کل چاہے پلسوں پھر جیسے ہی سہن فردند فاطمہ میں آتا ہے ملائکہ اس کو گیل لیتے ہیں جبرائیل مکائل سب آتے ہیں خوشہ نصیب ہے جیسے ہرم میں داخل ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ہرم میں داخل ہوتا ہے جیسے ہی داخل ہوتا ہے سرکار سید شہدہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں دعا کے لیے اور سرکار سید شہدہ کے ساتھ تمام انبیاء ملائکہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں خود سرکار سید شہدہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ وکبر اور جب یہ ظاہر زیارت کی واپسی کا عددہ کرتا ہے تو جبرائیل مکائل اسرافیل اس کو الودا کے لیے آتے ہیں اور جیسے ہی حرم کے باہر جانے لگتا ہے جبرائیل آکے کہتے ہیں ملائکہ آکے کہتے ہیں خوش نصیب تھا تو تجھے جنت مبارک کو ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد اجزان اگرامی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں بے شمار اتنی روایتیں ہیں کہ ہم آپ سے کیا بتائیں اگر اسی سال اس دنیا سے زیارت کر کی آئے رخصت ہو جائے تو فشار قبل نہیں ہوتا ہے سوال منکر و نقیر نہیں ہوتا ہے قبل میں وحشت داخل نہیں ہوتی ہے قبل تحد نگاہ چوڑی ہو جات پانچوے امام کے الفاظ ہیں آخری بات سوچا تھا رب نے مسائب لیکن ایک بات ہو ابن ابو یافول سے امام نے شکایت کی کیا تم روز زیارت کرتے ہو کہا نہیں کہا شب جمع جمع کہا نہیں کہا کیا مہینے میں ایک ملطوہ کہا نہیں مولا چونکہ میرا کربلا سے بہت دور ہے گھر لہٰذا میں روز نہیں کر پاتا ہوں کہا میں کب کربلا جانے کیلئے کہتا ہوں کہا تم ایک ملطوہ اپنے سقف پہ آؤ چھت پہ آؤ ایسی جگہ آؤ جہاں تمہارے آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو کربلا کا رخ کر کے ایک ملطوہ السلام علیکی آب عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک کہہ دو پروردگار تمہارے نام عمال میں زیارت کا ثواب لگ دے گا عزیز ور وہ حفظہ ہیں جو کربلا کے میدان میں رخصت ہو گئے میرے پاس قوت نہیں ہے کہ میں مذہب پڑھ سکوں گا صرف دو چار جملے سن لیجئے عزاد آرود جب یہ قافلہ کربلا کے میدان سے رخصت ہونے لگا لاشیں بکھری ہوئی تھی کوئی ماں قاسم کے لاشے سے فرجا کر رہی تھی کوئی ماں اب الفضل عباس کے لاشے سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی کوئی ماں حبیب کے لاشے پہ بہن کر رہی تھی عزاد آرود ایک مطویٰ ظالم آئے اور سوار کرنا چاہا عزاد آرود جناب زینب نے ایک مطویٰ شمال ان سے زینب کی تو کبھی دائنیں دیکھتی ہیں کبھی بھائیں دیکھتی ہیں اس لیے کہ یہی زینب مدینے سے جب چلی تھی تو کہیں علی اکبر موجود تھے کہیں اب باس موجود تھے سوار کرانے والے تھے کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آیا تیک مرتبہ فراد کا رکھ کیا اب آرود جب سیدے سجاد آگے بڑھے ہاتھوں میں ہکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں کمن میں خالدار تو خئے سجاد کیسے سوار کرے ازاد آرود اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بر رونے کے لیے کافی ہے سیدے سجاد زمین پہ بیٹھے ایک مرتوہ گھوٹنوں کو موڑا کافی اممہ ان گھٹنوں پہ پہ رکھ کے سوار ہو جائیے ازاد شہزاد نے گھٹنے پہ پہ رکھا ارے وہ بیمہ وہ نعیف و لاغر کیسے برداش کرتا وزن کو نہ سوار سکا پہ پھیل گیا ازاد اور پھر سیدے سجاد نے پہ رو کو موڑا اسی اسنا میں ہاتھ کی پش پہ کوئی سانی زہرہ کے ارے شہزاد ہی کیسے زبار ہوئی ہوں گی ازاد دار بیویوں نے الودا کہا اے الودا ہماری الودا کو قبول کرو ہمارے آسموں کو قبول کرو سیالم اللذین ظلم ایام قلبی انقلبون بار الہا جس نے بھی دام درہم سخن اداداری میں کسی بھی اعتبال سے حصہ لیا پروردگا ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما پروردگا کجھے ذکر کا واسطہ ہم سب کو زیارت سرکار سعید و شودہ نصیب فرما پروردگا حاضرین کی دلی حاجت کو پورا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ایوان انسار میں شمار فرما و تقبل لنہ نکان تصمی